کو کتنی حقیر سمجھتا ہے کتنی چھوٹی مخلوق ہے وہ لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا کیا بنایا ہے وہ سن لیجی اللہ تعالیٰ نے مچھر کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اتنے چھوٹے سے مچھر مچھر کو جب چار سو گناہ بڑھا کرتی یعنی اس کے اس طرح ایک سرے لیے گئے کہ مچھر کے لارج ایک سرے کیے گئے مچھر کے بڑھا کر کے اس کی تصویر لی گئی تو معلوم ہوا کہ مچھر کے سر میں سو آنکھ ہیں سبحان اللہ مچھر کے سر میں کتنی آنکھ ہیں سو آنکھ ہیں اللہ نے بنائی کتنا سا سر ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا سر کتنا ہے اور اس میں سو آنکھ ہیں اللہ تعالی نے بنائی اور اس کا جو موہ ہے اس میں اڑھتالیس دانت ہیں اربع اٹھمانی سن سبحان اللہ اڑھتالیس دانت اللہ نے اس کے موہ میں بنائے اور تین دل ہیں اس کے انسان کا ایک دل ہے مچھر کے اندر تین دل رکھے ہیں اللہ نے ایک قلب مرکزی ایک مرکزی دل ہے سینے میں اور دو دو دل جو ہیں وہ پروں کے ساتھ ہیں ایک دل دائیں پر کا ایک دل بائیں پر کا سبحان اللہ اور پھر یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے اس کی سون میں جس سے وہ خون انسان کا خون کھنشتا ہے اس میں اللہ تعالی نے کتنی چیزیں رکھی ہیں وہ اس میں چھے چھوڑیاں ہیں اتنی سے اس کی جو سون ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اس میں چھے چھوڑیاں اللہ نے رکھی ہیں ان میں سے چھار چھوڑیاں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ ایک مربع شکل کا انسان کی جلد میں مربع شکل کا شکاف ڈالتی ہے اور دو جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں نلکی سے بن جاتی ہے جس سے وہ خون چوستا ہے اور اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں اس کی سون میں وہ کیا کہ ایک تو اس جگہ کو جہاں سے خون چوستا ہے وہاں پر اس جگہ کو سن کرنے کی صلاحیت ہے اس کے علاوہ چند سیکنڈ کے لیے سن کر دیتا ہے اس جگہ کو انسان سو رہا ہو تو اٹھنا بیٹھے اور اس جگہ پر انسان اس کو مار نہ دے قتل نہ کر دی اس کو سن کر دیتا ہے سبحان اللہ اور پھر یہ کہ انسان کا خون کیونکہ چھوڑا گاڑا ہوتا ہے تو اس کی سون میں جاتا نہیں تو اس کے پاس اس کو ایک اللہ تعالی نے ایسے صلاحیت بھی دیئے کہ خون کو پہلے پتلا کر لیتا ہے پھر اس کو چوس لیتا ہے سبحان اللہ یہ ایک مچھر کی بات ہو رہی ہے جس کو انسان اتنی حقیر مخلوق سمجھتا ہے لیکن اس میں اللہ نے کیا کیا اپنے قدرت کی نشانیے بنائی اور ایک اور صلاحیت مچھر میں ہے وہ کیا کہ وہ حرارت کو پہچانتا ہے مثلاً ایک ایک کمرے میں انسان سو رہا ہے اور کمرے کا ٹیمپریچر کتنا ہے مثلاً سردی کا زمانہ ہے ٹیمپریچر پانچ ہے لیکن انسان کے جسم کا ٹیمپریچر کتنا ہے ستائیس ہے یا پچیس ہے تو وہ جہاں پر درجہ وہ جسم انسان کے وہاں دھیرہ ہے بالکل وہ حرارت کے ذریعے حرارت کو پہچانتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے خون جوس لیتا ہے سبحان اللہ تو دیکھئے اللہ تعالی نے ایک چھوٹے سے مچھر میں کتنی اپنے قدرت کی نشانیاں بنا دی یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حل کی چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف